جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو پاکستان میں موجود سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ لیٹس فیچرز والے پینل کی انٹرڈکشن کرواؤں گا یہ سولر پینل اس وقت سب سے زیادہ ہائیسٹ ایفیشنسی والا اور لیٹس کاریکٹرسکس کے ساتھ آتا ہے لانجی کمپنی کا پانچ سو پچیس وارٹ کا بائی فیشل سولر پینل ہے یہ میرا نام ہے وقاس کلیک اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لانجی کے بائی فیشل سولر پینل کا انٹرڈکشن کرواؤں گا میرے پاس جو سولر پینل ہے اس وقت یہ پانچ سو پچیس وارٹ کا بائی فیشل سولر پینل ہے تمام سولر کمپنی اس وقت اس دوڑ میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی والا سولر پینل بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ سیم سپیس کے اوپر میکسیمم آؤٹپٹ کے ساتھ پینل بنائے بہت ساری کمپنیز نے چار سو چالیس وارٹ کے پینل بنائے لانجی کمپنی نے سب سے پہلے چار سو چالیس و چار سو سارٹ وارٹ کے موڈیولز کو انٹرڈیوز کیا لیکن لانجی کمپنی اس وقت ایک سو چورتالیس سیل کے اندر سب سے بڑے سولر پینلز بنانے والی واحد کمپنی ہے جو کہ بائی فیشل پینلز بھی بنا رہی ہے جو کہ ڈبل گلاس میں آتے ہیں اور وہ ہائیس سیریز میں آتی ہیں مطلب پانچ سو وارٹ پلس میں بے شمار موڈلز آ رہے ہیں میرے ساتھ آپ کو جو پینل نظر آ رہا ہے یہ ہائی مو فائیو سیریز کا پانچ سو پچیس وارٹ کا بائی فیشل سولر پینل ہے میں آپ کو اس کی فیزیکل اپیرنس بعد میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو اس کے چند ایک مین فیچرز بتاؤں گا یہ سولر پینل گیلیم ڈاپٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے گیلیم ڈاپٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کی ڈی گریڈیشن کم سے کم ہے بیسیکلی یہ پی ٹائپ جنکشن باکس کے ساتھ آتا ہے جو جب سولر پینل کی جب منفیکچرنگ ہوتی ہے تو اس کو پی ٹائپ یا ان ٹائپ میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے پی ٹائپ سولر پینلز زیادہ ایکسپنسیف ہوتے ہیں اور زیادہ لانگر لائف کے لیے ہوتے ہیں پی ٹائپ کی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی کہ پی ٹائپ اور ان ٹائپ میں کیا فرق ہے نارملی سولر پینل کے جو ویفرز ہوتے ہیں ان کو بورون کی ڈاپنگ کے ذریعے بنایا جاتا ہے جس کی ڈی گریڈیشن کوئی بیس سے پچیس سال میں ہو جاتی ہے لیکن یہ جو گیلیم ڈاپنگ ہے اس کی وجہ سے سولر پینل کی لائف 30 یئرز تک ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ آتا ہے نائن بس بار کی ٹیکنالوجی میں نائن بس بار کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی اس کے اندر انٹرنل ریزسٹنس کم سے کم ہوتی ہے میں آپ کو اس کی فیزیکل اپیرنس میں نائن بس بار الگ سے بتاؤں گا چھے روز ہیں اس کی ایک ہی سولر پینل کے اندر اور چھے کی چھے الگ الگ نائن بس بار کے اندر آتی ہیں ٹیمپریچر کوفیشنٹ اس کا مائنس 0.35% ہے مطلب یہ کہ ہائر ٹیمپریچرز کے اوپر گرم علاقوں میں بھی یہ سولر پینل بہتر پرفارم کرے گا پہلے مونو اور پولی کا کانسپٹ ہوتا تھا کہ پولی ہائر ٹیمپریچرز پر اچھا پرفارم کرتا ہے مونو اچھا نہیں کرتا لیکن یہ جو ڈبل کلاس کی مونو پرک ٹیکنالوجی آئی ہے یہ ہائر ٹیمپریچرز کے اوپر بھی اچھا پرفارم کرتی ہے کیونکہ اس کا ٹیمپریچر کوفیشنٹ آپ نے دیکھا ہے بہت مناسب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لور سن لائٹ کے ایریاز میں بھی یہ سولر پینل زیادہ بہتر پرفارم کرے گا اور اس سے پہلے جو مونو پرک ٹیکنالوجی آتی تھی اس سے بھی زیادہ ہائر ایفیشنسی دیتا ہے کیونکہ یہ ڈبل کلاس میں آتا ہے فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے پرفارمس دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو پچیس وارٹ کا لانجی کا بائی فیشل پینل یہ پینل ملٹی بس بار ٹیکنالوجی میں آتا ہے اس پینل کے اندر اس سے پہلے ٹیکنالوجی میں جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئیں تھی سولر پینل کے اندر وہ تمام اپ ڈیٹس ہیں مطلب یہ بائی فیشل بھی ہے یہ مونو پرک بھی ہے یہ ہاف کٹ بھی ہے ہاف کٹ کا مطلب ہے کہ اس پینل کے اوپر شیڈنگ ایفیکٹ کم سے کم آئے گا اگر ہم بائی فیشل کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈبل کلاس ٹیکنالوجی میں ہے ڈبل کلاس کا مطلب ہے کہ فرنٹ کے اوپر بھی سولر پینل ہے اور اس کے بیک سائٹ کے اوپر بھی سیم تو سیم سولر پینل ہے اگر میں اس پینل کو آپ کو ریوال کر کے دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ بھی اسی طرح کا پینل ہے اور بیک سائٹ بھی سیم تو سیم اسی طرح کا پینل ہے آپ کو فرنٹ اور بیک میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آرہا کہ فرنٹ والا پینل کونس ہے اور بیک سائٹ والا کونسا پینل ہے اب اس سولر پینل کے اوپر مونو پرک بھی آگیا ہاف کٹ بھی اس کے اندر آگیا اور بائی فیشل بھی آگیا یہ تینوں لیٹس ترین ٹیکنالوجیز ایک پینل کے اندر ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان تمام ٹیکنالوجیز کو ایک ساتھ جمع کر کے انہوں نے نائن بس بار کی ٹیکنالوجی بھی اس کے اندر ہی ڈال دی ہے ملٹی بس بار ہونے کی وجہ سے اس کی انٹرنل ریزسٹنس کم سے کم ہے جس کی وجہ سے اس پر کرنٹ کا فلو زیادہ ہوتا ہے اگر پانچ بس بار ہوتی تو وہی کرنٹ پانچ لائنز میں سے فلو ہونا تھا جس کی وجہ سے کرنٹ کو ٹراول کرنے میں مشکل ہوتی ہے لیکن ملٹی بس بار ہونے کی وجہ سے جو فوٹونز کی مدد سے اس کے اندر الیکٹرونز بنتے ہیں وہ زیادہ ایزی لی ٹرانسفر ہوتے ہیں ملٹی بس بار بھی اسی پینل کے اندر ڈال دیا اور سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ پانچ سو پچیس وارٹ کے اندر آتا ہے وہی جگہ جہاں پہ تین سو ساٹھ وارٹ کے پینل لگتے تھے وہی جگہ جہاں پہ چار سو چالیس وارٹ کے پینل لگتے تھا اسی جگہ کے اوپر اب پانچ سو پچیس وارٹ کا پینل لگ سکتا ہے مور اور لیس سائز میں کو زیادہ فرق نہیں ہے سات آٹھ انچز لینٹھ میں فرق ہے اور دو یا تین انچز کا ورٹ میں فرق ہے لیکن اسی جگہ کے اوپر میکسیمم پروڈکٹیویٹی دے سکتا ہے جو کمپیکٹ چھتے ہوں گی وہاں کے اوپر یہ زیادہ پینل لگ سکتے ہیں یا بڑی انڈسٹریل سولوشنز ہیں وہاں پہ بھی یہ زیادہ پینل لگ سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جگہ کم کور کریں گے اور آوٹپور بھی زیادہ بہتر دیتے ہیں اب ایفیشنسی کی بات کر لیتے ہیں تو نارمل مونو پک پینل 20% میں آتے تھے پولی پینل جو تھے وہ 16-17% ایفیشنسی میں آتے تھے لیکن میری بیک سائٹ پہ جو ہائی موف 5 سیریز کا پینل نظر آ رہا ہے یہ پینل 21% ایفیشنسی کے ساتھ آتا ہے مارکٹ میں موجود ایفیشنسی والے جو ہائیسٹ ایفیشنسی والے پینل ہیں اس میں یہ نمبر وان جا رہا ہے 21% ایفیشنسی آپ کو کسی بھی مونو پک کے پینل میں نہیں ملے گی یہ بائی ایفیشنسی ٹیکنالوجی فرنٹ سے 21% ایفیشنسی دیتا ہے 525 وارٹ بھی اس کی فرنٹ کی آؤٹپوٹ ہے بیک کی آؤٹپوٹ اس کے علاوہ آتی ہے بات کرتے ہیں اگر اس کے جو وولٹیج رینج کی تو وولٹیج میں 49 وولٹس ویو سی اس کے ہیں اور اس کے علاوہ ایمپیرز کی بات کرتے ہیں تو 13 ایمپیر کا یہ موڈیول ہے 13 ایمپیر اور ہائی وولٹیج ہونے کی وجہ سے یہ بھڑے انورٹرز کے ساتھ بہت آزیلی کمپیٹیبل ہے بیس کیلو وارٹ، پچیس کیلو وارٹ یا 5G تیکنالوجی جتنے بھی نئے گریٹ آئیڈ انورٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کمپیٹیبل ہے پانچ کیلو وارٹ کے جو未جورٹی ہائیبرٹ انورٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے لیکن چند ایک انورٹرز ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے جو کہ. 11 امپیر کے اوپر جو انورٹر ڈیزائن ہے ان کے اوپر یہ پینل نہیں چل سکتے تو اگر آپ یہ پینل لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا انورٹر اور یہ پینل کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں مارکٹ میں موجود تقریباً 90% انورٹر اس پینل کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے اس میں یونیک سولڈرنگ ٹیکنیکس استعمال کی گئی ہیں جو سیلز آپس میں سولڈر ہوئے ان میں اس بات کا خیار رکھا گیا ہے کہ اس کی ایفیشنسی زیادہ سے زیادہ رہے اور ان کی لائف بھی زیادہ سے زیادہ رہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بائی ایفیشل پینل شاید مضبوط نہیں ہوتے یہ بھی ایک مت ہے یہ بائی ایفیشل پینل کیونکہ ڈبل گلاس کے بنے ہوتے ہیں فرنٹ پہ بھی گلاس ہوتا ہے اور بیک سائٹ پہ بھی گلاس ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ زیادہ لوڈ بیرنگ کپیسٹی ہے فرنٹ سائٹ کی لوڈ بیرنگ کپیسٹی تقریباً چون سو پاسکلز ہیں بیک سائٹ سے لوڈ بیرنگ کپیسٹی تقریباً چوبیسو ہے اور نارملی لوڈ تو اس فرنٹ سے ہی پڑتا ہے زیادہ ہمارے پاکستان میں تو برفانی علاقے بہت کم ہیں لیکن اگر کسی برفانی علاقے میں اس کے اوپر برف پڑتی ہے تو چوبیسو پاسکلز کا یہ پریشر اٹھا سکتا ہے اسی طرح سے یہ ہیوی ونڈ پریشر کو بھی سسٹین کر سکتا ہے آندھی توفان میں بھی آپ کے پینلز کو اڑنے کا خطرہ نہیں ہوگا اس کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ بڑا زبدس الیومینیم سٹرکچر ہے الیومینیم سٹرکچر بہت مضبوط ہے اور جیسے یہ پینل بارہ سال کی ورنٹی کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ الیومینیم سٹرکچر بھی بارہ سالہ ورنٹی کے ساتھ آتا ہے نارمل پینل جو اس سے پہلے آتے تھے وہ دس سال کی ورنٹی کے ساتھ آتے تھے یہ کیونکہ ڈبل گلاس ہے بیسیکلی بیک سائٹ پہ ای وی اے شیٹ نہیں ہے ای وی اے شیٹ جلدی ڈی گریڈ ہو جاتی ہے گلاس کی ڈی گریڈیشن تھوڑی سی دیر کے بعد ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کی ورنٹی بھی زیادہ ہے اور لائف بھی زیادہ ہے نارمل پینل جو آتے تھے وہ بیس سے پچیس سال لائف کے ساتھ آتے تھے آپ نے پینل میشہ دیکھا ہوگئے لوگ پچیس سال کی جو اس کی پرفارمنس ورنٹی دیتے تھے لیکن یہ جو بائی فیشل پینلز ہیں لانجی کا پانچ سو پچیس وارٹ کا ہائی مو فائف سیریز یہ تیس سالہ لائف کے ساتھ آتا ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی آم پینل سے پانچ سال زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ڈی گریڈیشن کے ایلیمنٹس کم سے کم ہے پینل کے اندر کی جو سولڈنگ ٹیکنیکس ہے وہ بھی بہتر ہیں اور اس کے جو بیک سائٹ کی ایویے شیٹ ہے وہ تو اس میں ویسے ہی نہیں لگی کیونکہ بیک سائٹ پہ گلاس ہے تو ڈی گریڈیشن کم سے کم ہوگی پینل اچھا خاصا وزنی ہے کیونکہ ڈبل گلاس ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ مجھے اس کو گھومانے کے لیے دو بندوں کی ضرورت ہے 32 کیجی کا یہ ایک موڈیول ہے اس وقت یہ آپ کو بیک سائٹ سے نظر آ رہا ہے بیک اور فرنڈ مور اور لیچ سیم شیپ کے ہیں ڈبل گلاس کا مقصد یہ ہے کہ جب فرنڈ کے اوپر اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو روشنی اس کے اوپر ٹکراتی ہے فرنڈ کے موڈیولز اور ٹرائول کر کے یہ بیک سائٹ سے دوبارہ زمین پہ آ جاتی ہے نارمل پینلز کے اندر روشنی موڈیول کے اوپر پڑتی ہے اور موڈیول کی بیک سائٹ پہ جو ای وی اے شیٹ ہے وہ اس کو ابزورب کر لیتی ہے اس کی وجہ سے سیل کا انٹرنل ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں سیل کا انٹرنل ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہوتا روشنی سولر پینل کی اوپر پڑتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے روشنی اس کے اندر سے پاس ہو جاتی ہے جب زمین سے ٹکرا کے دوبارہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ریفلیکٹ ہو کے بیک سائٹ سے یہ بیک سائٹ کے اوپر دوبارہ ٹچ ہوتی ہے اسے ہم البیڈو ایفیکٹ کہتے ہیں البیڈو ایفیکٹ کے اندر بے شمار چیزوں کا اپنا اپنا ایک البیڈو ایفیکٹ ہے different reflection ہوتی ہے cement تھوڑی سی کم reflection دیتا ہے اگر کوئی شائنی سرفیس ہوگی تو زیادہ بہتر reflection ملے گی اگر آپ بیک سائٹ کے اوپر فرش کے اوپر آپ اپنے white paint کر دیں گے تو اسے اور زیادہ بہتر reflection مل جائے گی structure کو تھوڑا سا اٹھا کے لگا دیں گے تو اور زیادہ بہتر reflection ملے گی تو reflection جب بیک سائٹ کے اوپر پڑتی ہے تو بیک سائٹ سے بھی موڈیول کچھ نہ کچھ انرجی generate کر لیتا ہے اور یہ پانچ سو پچیس وارٹ کا پینل بیک سائٹ سے تقریباً آپ کو کوئی پندرہ سے بیس پرشنٹ ایکسٹر ایفیشنسی دے سکتا ہے فرنٹ سائٹ پہ تو یہ پانچ سو پچیس وارٹ کا پینل بنائے گا اور بیک سائٹ پہ تقریباً مور اور لیس ہنڈرڈ وارٹس ایکسٹر بنا سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کس ٹائپ کی reflection مل رہی ہے بیک سائٹ پہ اگر ہم اس کی physical characteristics کو دیکھیں تو aluminium structure بہت اچھا بڑا مضبوط aluminium structure ہے اور 3 diodes والا 3 junction box والا جو ہے system بنایا ہوا ہے بیک سائٹ پہ اس کی وجہ سے بھی internal resistance کم سے کم ہوتی ہے اور یہ آج کل جتنے بھی پینلز آ رہے ہیں ان میں junction box ہمیشہ 3 supplied designs میں آتا ہے اچھا اس میں ایک چیز جو تھوڑا سا اس کا جو negative point ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو انہوں نے junction box کے ساتھ جو اس کے connecting wires دیں ہیں وہ بہت چھوٹی دیں ہیں IP68 MC4 connectors ہیں جو کہ waterproof ہیں dust proof ہیں اور longer life کے لیے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں آپ کو دو پینلز کو آپس میں اگر series یا parallel کرنا ہوگا تو آپ کو اس کے ساتھ extra wires ضرور connect کرنی پڑے گی back side کی اوپر جو sticker ہے وہ چھوٹے سائز کا sticker ہے عام طور پہ بہت بڑے سائز کا sticker ہوتا ہے کیونکہ back side سے بھی solar generation کرنی ہے تو back side بھی usable ہے تو یہ صرف ایک چھوٹی سی جگہ جہاں پہ اس کے panel کی characteristics لکھے جا سکتے تھے اس پہ voltage, ampere اور panel کا serial number اور باقی چند ایک details اس کے اوپر mentioned ہیں ان solar panels کو لگا کے نہ صرف آپ کی space saving ہوتی ہے بلکہ باقی چیزوں کی بچت ہوتی ہے آپ کو back side سے تو انرجی دے ہی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی less BOS cost لیں گے BOS cost سے مراد ہے کہ آپ کی جو other expenses آتے ہیں جس میں breakers, combiner box اور wiring cost آتی ہیں اگر ہم اس کو 400 watt کے module کے ساتھ compare کرتے ہیں تو اس میں obviously impact آتے ہیں اگر 300 watt کے module کے ساتھ آپ compare کریں گے تو بہت زیادہ difference feel ہوگا میرے پاس آپ کو جو analysis نظر آ رہا ہے یہ 400 watt اور 540 یا 525 watt کے panel کے ساتھ comparison نظر آ رہا ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ mounting cost کی بات کرتے ہیں تو minus 8.1% مطلب جہاں آپ نے پہلے solar panel لگانے تھے جہاں اگر آپ کے 100 روپیز cost آ رہی ہے mounting کے اوپر تو اگر آپ 525 watt کا یا 540 watt کا لگائیں گے تو آپ کی 8% less cost آئے گی اسی طرح سے اگر آپ combiner boxes کی بات کرتے ہیں تو combiner boxes میں minus 26% کی بچت ہوگی اسی طرح سے اگر cables کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کم number of modules لگائیں گے تو آپ کی number of cables جو ہیں وہ بھی تقریباً 8% تک less use ہوں گی اسی طرح سے labor cost کی بات کرتے ہیں تو تقریباً approximately 20% جو ہے آپ کی labor cost بچتی ہے کی بات کرتے ہیں تو زمین تقریباً کوئی 5% تک کی آپ کی land cost بھی بچتی ہے تو بڑے modules لگا کے آپ کو ہر طرح سے saving بھی ہوگی یہ modules عام 440 watt کے modules اور ان modules میں تقریباً کو ایک یا دو روپے کا فرق آتا ہے اس وقت retail prices by official panels کی تقریباً کوئی 47 سے لے کے 49 روپیز تک vary کر رہی ہیں depending on the situation کیونکہ dollar fluctuations کی وجہ سے اور Chinese rates کی وجہ سے prices up and down ہوتی رہتی ہیں تو updated prices کے لیے آپ screen پر دیئے گئے نمبروں کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں wholesale اور discounted prices کے لیے especially اگر آپ subscriber ہیں تو آپ کو اگر discounted prices چاہیے اور wholesale prices چاہیے تو بھی آپ screen پر دیئے گئے ہمارے نمبروں کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی تو اسے like ضرور کریں اور چینل کو subscribe ضرور کریں thank you very much